اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئے ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس پیارے سے ڈریس کی کٹنگ شیئر کر رہی ہوں دوپٹے کو ہم کنورٹ کریں گے کورتی میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے اس کی فائنل لک کچھ اس طرح ہے تو چلیے جس کی کٹنگ کس طرح سے میں نے کی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے تو یہ ہمارا مین فیبرک ہے اور یہ ہمارا لائننگ کا فیبرک ہے اس سائز کی ہمیں کورتی کٹنگ کرنی ہے تو یہ ہمارا سائز ہے تو میجرمنٹ بھی ہمیں کس طرح سے لینا ہے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو کورتی کو ہم اس طرح سے لیں گے بس ایک دو میجرمنٹ ہم یہاں پر لیں گے ایک تو ہمارا شولڈر جو کہ ہمارا 30 ای آرمول ہم لیں گے یہاں سے اس طرح سے تو جی میجرمنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پر لائننگ کے فیبرک پر اس کی کٹنگ کریں گے تو لائننگ کے فیبرک پر کٹنگ کرنے کے لیے ہمیں سنگل فیبرک کی ضرورت ہوگی ہم پہلے بیک پارٹ کی کٹنگ کریں گے اور فرانٹ پارٹ کی تو بیک پارٹ کے لیے یہاں پر میں لائننگ کا فیبرک کو ڈبل فول کر چکی ہوں اس کے بعد جوڑائی میں میں لے رہی ہوں نائنٹین کو میں نے ڈیوائٹ بائٹ ٹو کرنے کے بعد اس میں میں ٹو انچ مزید ایکسٹرہ لوں گی سی مل آنس کے لیے اس کے بعد باڈی پارٹ کی لیندھ ہے میری فورٹین انچ ریڈی ہوگی تھرٹین انچ شولڈر میں یہاں پر لوں گی سیکس پوائنٹ فائنچ آرمول بھی ہمارا سیکس پوائنٹ فائنچ ہے تو ہم اس میں آف انچ پلس کر کے سیون انچ یہاں پر لیں گے تو جی سیمپل سا ہے بس شولڈر کے نشان کو ہمیں نیچے تک آرمول کے نشان سے ملا کر اس طرح سے سیدھی سی لائن ڈرو کر دینی ہے آرمول کے سائنٹ وان انچ کا نشان لگائیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اپنے چیسٹ کو ڈیوائٹ بائٹ ٹو کرنا ہے اور نشان لگانا ہے دو انچ ہمیں ایکسٹرہ دینا ہے اور یہاں پر ویسٹ ہم لیں گے اٹین انچ ڈیوائٹ بائٹ ٹو کریں گے اور ٹو انچ ہم یہاں پر بھی سی ملاوز دیں گے اور یہاں پر ہم بیک ٹک دیں گے اس لئے ہم یہاں پر 3.5 پر نشان لگائیں گے آرمول کا شیپ ہم یہاں پر ڈرو کر دیں گے تو جی بیک پارٹ کی ہماری مارکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکسٹرہ فیبرک کی ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اور یہاں سے ہم ہافو انچ کی ترچی کٹنگ کر دیں گے انگرکہ سٹائل کی ہمیں بوڈی پارٹ کی کٹنگ کرنی ہے اس کے لئے ہم یہاں پر فرنٹ پارٹ کے لئے یہ فیبرک لے چکے ہیں بیک پارٹ کے اکورڈنگ جو ہمارا فرنٹ پارٹ کا فیبرک ہوگا 5 انچ ایکسٹرہ ہوگا تو بیک پارٹ کو ہمیں فرنٹ پارٹ پر اس طرح سے جمعا کے رکھنا ہے اور اس طرح سے جمعانے کے بعد ہم یہاں پر اس کی مارکنگ کریں گے یہاں پر میں فرنٹ پارٹ پر نیک کی چوڑائی کا نشان لگا رہی ہوں 2.5 انچ یہاں پر آپ نے سنٹر کا مارک لگانا ہے اس لائن کو ہم نیچے تک ڈرو کریں گے اور جو سائٹ سے ہمارا ایکسٹرہ فیبرک ہے 5 انچ ایکسٹرہ ہے اس کے بعد ہم اپنے بیک پارٹ کے اکورڈنگ ہم آرمول کی شیپ کی بھی ہم یہاں پر کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ابھی ہمارا بیک پارٹ ہم ہٹا دیں گے اس کے بعد ہم اپنی نیک دیپ لیں گے 6.5 انچ نیک ویٹ 2.5 انچ اور یہاں سے 3.5 انچ ابھی ہمیں ان تینوں نشانوں کو اس طرح سے ملانا ہے یہاں پر ہم ایک باکس بنا دیں گے اسی میں ہم ہلکا سا و شیپ ڈروہ کریں گے ان نشانوں کو ملا کر اسی کے اوپر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اور یہاں پر ہم ایک نوچ لگا دیں گے سائٹ سے آرمول کا شیپ ہمیں دینا ہے یہاں پر بھی ہم ایک انچ کا مارک کریں گے اور فرانٹ آرمول کے ہم ڈیپ کٹنگ کر دیں گے فرانٹ اور بیک کی کٹنگ ہماری پوری ہو چکی ہے ابھی یہ ہمارا دپٹہ ہے ابھی ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے جو سائٹ سے ہمارے بورڈر سے ہم اسے ڈیزائننگ کے لیے یوز کریں گے تو دپٹے کو میں فول کرنے کے بعد یہ ہمارا ہے فرانٹ پارٹ اسے میں اس طرح سے رکھ کر اسطر کے برابر سے اس کی کٹنگ کر لوں گی تو فرنڈز آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کر کے ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ ضرور کر دیں تو یہاں پر ہماری کٹنگ ہو چکی ہے سٹیچنگ ہمیں اس طرح سے کرنی ہے تو یہ ہمارا انگرکہ سٹائل کا ہمارا بورڈی پارٹ کی یہاں پر کٹنگ ہو چکی ہے لائننگ کے فیبرک کو ہمیں رائٹ سائٹ پر رکھنا ہے مین فیبرک کے اور یہاں پر ہمیں سلائی لگا کے اسے رونگ سائٹ پر ٹرن کر دینا ہے اس کے بعد ہم کریں گے بیک پارٹ کی کٹنگ اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ مجھے بیک پارٹ بلکل پلین چاہیے اس طرح سے تو اسے میں یہاں سے اس کی کٹنگ کر لوں گی بیک نیک کی ابھی ہم یہاں پر کٹنگ بھی کر لیں گے 2.5 انچ نیک ویڑت اور 3 انچ ہم یہاں پر نیک ڈیپ لیں گے اس طرح پر ہی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور مین فیبرک پر ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کی سٹیچنگ کرنی ہے نیکسٹ ہم اپنے سلیپس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر میں پہلے اپنے سلیپس کی جو لیند ہے اپنے مرضی کی اکورڈنگ آپ کم زیادہ لے سکتے تو میں یہاں پر سلیپس کی جو لیند لے رہی ہوں 16 انچ لے رہی ہوں اور چوڑائی میں جتنا ہمارا آرمول ہے پلس 2 انچ ایکسٹرا یعنی 6.5 انچ ہمارا آرمول تھا تو ہم یہاں پر لیں گے 8.5 انچ ایکسٹرا لے کر ہم یہاں سے سلیپس کے فیبرک کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر ہماری باڈی پارٹ کی سٹیچنگ ہم نے کر لی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سا ہمارا انگرکہ سٹائل باڈی پارٹ سٹیچ ہو چکا ہے کے بعد ہم نیچے کے پارٹ کی کٹنگ کریں گے تو میرے پاس ابھی یہاں پر تقریباً 1.5 میٹر فیبرک یہاں پر بچا ہوا ہے تو اوپر سے میں باڈی پارٹ کا مائنس کروں گی 30 انچ اور پھر اپنی کرتی کی لینٹ میں یہاں پر لوں گی 36 انچ اور یہاں پر ہم اس طرح سے نشان لگا کر جو ایکسٹرا ہمارا فیبرک ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے میں یہاں پر نشان لگا کے اپنی کرتی کی لینٹ کو پھوری کر رہی ہوں اور ایک انچ ایکسٹرا دے کے میں یہاں پر اس فیبرک کو یہاں سے کٹ کر لوں گی اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم اپنے باڈی پارٹ سے اسے اس طرح سے ملا کر بیک پارٹ کی ہم یہاں پر کٹنگ کر رہے ہیں یہ سٹریٹ کورتی ہے تو اتنا ہی میرے پاس فیبرک ہے تو مجھے سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے میں اس کی کٹنگ کر دوں گی تو جی بس ہمیں اس طرح سے یہاں پر ڈیزائننگ اس کی کرنی ہے تو یہاں سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور لائننگ کے بھی فیبرک ہے ہمیں سیمی چیز طرح سے کٹنگ کرنی ہے آپ چاہتے سے یہاں پر کٹنگ کریں بغیر بھی اس کورتی کو بنا سکتے ہیں پر میں تھوڑا سا اس کا سٹرائل کے لیے میں یہاں سے سی کٹ کر رہی ہوں نیچے سے میں اوپر تک پندرہ انچ تک اسے اوپین رکھوں گی اس طرح سے ہم نے رکھ کر یہاں پر سٹیچنگ کرنا ہے جو سائٹ سے ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہے وہ ہماری سی ملونس ہے تو ہم جب سٹیچ کریں گے فٹنگ کے ساتھ ہم یہاں پر سٹیچ کر لیں گے تو یہاں سے ہمیں اس طرح سے اوور لائپ کر کے سے نیچے تک سٹیچ کر دینا ہے اس کورتی کی جو بھی سٹیچنگ تھی سیمپل کمیز کی طرح ہی تھی اور سلیپس کی کٹنگ بھی سیم ہی تھی اس لیے میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر نہیں کر رہی ہوں تو یہ اس کورتی کی آپ فائنل لک یہاں پر کورتی ریڈی ہو چکی ہے